اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویڈیو میں چینل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی کسی بھی ویڈیو کی آرڈیو کے اندر کوئی نوائز موجود ہے تو آپ اس نوائز کو کسی سے ریموگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم سم ٹائم جو ہے وہ کوئی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس کی آرڈیو کے اندر جو ہے وہ بیک ڈرانڈ میں کوئی نوائز ہوتی ہے جو ریکارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو کی آرڈیو خراب ہو جاتی ہے اس کے لئے اگر آپ ویڈیو ڈیٹوریس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے سکرین شاٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ساتھ وائز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نوائز آ جاتی ہے وہ نوائز کسی لیے آتی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے جس طرح سے جو ہے وہ اس آڈیو کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریڈ کلک کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر تکل کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو اگر آپ کوئی ویڈیو ریٹس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپنے سسٹم کے اندر جب آپ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں تو کوئی نوائز آ جاتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے یہاں پر کمپیوٹر کے اندر جو آپ کا ریکارڈنگ کے اندر مایکرو فون ہے اور اس کے جب آپ لیول میں جا کر اس کے مایکرو فون کے بوس کو جو ہے وہ آپ برہا دیتے ہیں دین جو ہے وہ آپ کی آڈیو کے اندر جب بھی آپ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر نوائز آ جاتی ہے اس کو ہم نے ریموو کی طرح سے کھنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ویڈیو آپ کی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ویڈیو کو نوائز کرنے کا طریقہ ریموو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک سوفٹریٹ کی ریکوائیڈ ہوگا اڈیکس سٹی اس کو جو ہے وہ آپ یہ بلکل فری سوفٹریٹ ہے میں یہاں پر اس کو دکھ رہتا ہوں فری ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں سے اس کی اوپیشل ویبسٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر آپ فائل ہپو سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فری سوفٹریٹ ہے کسی بھی قسم کا یہ جو ہے وہ آپ کو اس کے لئے کوئی پیسے ٹیل نہیں کرنے پریں گے میں نے آرڈی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فائل کے اوپشن کے اوپر آنا ہے اوپن کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس آوڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس آوڈیو کے اندر سے جو ہے وہ آپ ویڈیو کو سوری نوائز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں یہاں سورسا آپ کو اپنے کنٹرول اور ماؤس کی جو بٹن ہے اس سے جو ہے وہ یہاں سے اس کی زومنگ کو برہا لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی نظر آ جائے یہاں پر دیکھیں تو جب بھی آپ نے کوئی ویڈیو ڈیٹورجے ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ نے سٹارٹنگ کے اوپر ذرا خاموش رہنا ہے خاموش رہنے کے وجہ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو سٹارٹنگ کے اوپر کیونکہ سسٹم کے اندر سے جو نوائز آتی ہے وہ نوائز آٹومیٹیکلی یہاں سے سٹارٹنگ کے اوپر ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ کسی بھی قسم کی کوئی وائس نہیں آئے گی تاکہ آپ ایزی لی نوائز کو ریموو کر سکیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کی طور نوائز ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کے جو ہے وہ آپ کی پوری ویڈیو کے اندر موجود ہے بینگرانڈ کے اوپر تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ تمام نوائز ہے اب آپ اس کو ریموو کیس طرح سے کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ اس کا کچھ تھوڑ سا حصے کو سلیکٹ کر لینا ہے آپ سنپل سا حلقا سا ون سیکنڈ کا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جہاں پر جو نوائز ہے اس حصے کو آپ نے تھوڑے سے حصے کو سلیکٹ کرنا ہے اور تاکہ اس کو بتانے کے لیے کہ یہ نوائز ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس حصے کو تھوڑے سے حصے کو یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایفیکٹ میں جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر option موجود ہے noise reduction کا اس کے اوپر ہم کلک کر لیں گے اور یہاں پر جو آنے کے بعد یہاں پر get noise profile کے اوپر کلک کر دیں گے اب اس نے جو ہے وہ detect کر لیا ہے کہ noise کونسی ہے اب آپ نے اس کے اوپر double click کر دینا ہے اب تمام کی تمام ویڈیو کے اندر سے یہ اس حصے کو اس noise کو اس نے select کر لیا ہے اب آپ جائیں گے دوبارہ effects کے اندر اور noise reduction کے اوپر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں noise reduction DB یہ آپ کو بارہ یا تیرہ پرسنٹ ہوگا یہاں پر آپ نے اس کو 14 کے اوپر set کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ok کے بٹن کے اوپر جو ہے وہ place کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ working start ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے noise کو کم کر دیا ہے اب once again جو ہے وہ آپ نے دوبارہ اس کو select کر لینا ہے اگر آپ کی noise زیادہ ہے مزید آپ noise کو remove اگر کرنا چاہتے ہیں تو once again وہی proceedings کرنی ہے آپ نے یہاں سے noise کو select کرنا ہے کہ کونسی noise ہے اس کے کچھ part کو کچھ حصے کو آپ نے select کر کے effects کے اندر جانا ہے اس کے بعد noise reduction کے اندر اور اس کے بعد یہاں سے get noise profile کے اوپر click کر دیں گے تو یہ detect کر لے گا کہ یہ جو حصہ ہے اس طرح کی جو ہے یہ noise ہے اس کے بعد آپ نے double click کرنا ہے تو تمام آپ کی تمام جو جتنی بھی voice ہے وہ select ہو جائے گی اس کے بعد effects میں once again جانا ہے اور noise reduction کے اندر اور اس کے بعد یہاں پر ok کے بٹن کے اوپر press کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ working start کر دی ہے اور یہاں سے دیکھیں noise کو اس نے remove کر دی ہے اب میں play بھی کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی noise جو ہے وہ سننے میں نہیں آ رہی ہے آپ کو اگر لگے کہ مزید آپ اس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید بھی وہی proceedings آپ نے once again کرنی ہے complete کرنے کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ noise remove ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے جانا ہے files کے اندر اور export کے اندر export کے اندر جانا ہے اور یہاں پر export audio کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کی shortcut command جو ہے وہ control shift e ہے اس کو آپ open کر لیں یہاں سے اب آپ سے location پوچھ رہا ہے کہ آپ کس location کے اوپر جو ہے وہ اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اس کا نام دے دیتا ہوں یہاں پر اور یہ location میں نے یہاں سے select کر لیا اب میں save کے button کے اوپر press کرتا ہوں تو یہاں پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ artist name اور یہ جو ہے وہ یہاں پر آپ click ہیں تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ just ok کے button کے پر press کریں گے تو یہ تمام کی جو آپ کی audio ہے یہ save ہو چکی ہے اس project کو اگر آپ save کرنا چاہتے تو یہاں سے case save کر سکتے ہیں میں اس project کو save نہیں کرنا چاہتا تو no کر دیتا ہوں اب میں جاتا ہوں اپنے computer کی اور یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے جو save کی تھی وہ یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے اندر سے اب noise جو ہے وہ یہاں سے remove ہو چکی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ ویڈیو کے اندر جو آپ کی audio ہے اس میں سے audio میں سے noise کو remove کر سکتے ہیں اس کے later جو ہے وہ آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching and please subscribe my youtube channel کمیر سیدی 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 نیچ دیوی کمیر سیدیتی کلّیms Pres Junior